بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں سر ایک پاس پیپر کے ایک اور سوال دیکھتے ہیں یہ کوئیسٹن یلو لیمیٹڈ کے نام سے سپٹیمبر دو ہزار اکیس کوئیسٹن میں ٹو کا پارٹ اے ہے یہ ٹھیک ہے جی اور یہ سوال غالباً کوئی پندرہ مارکس کا ہے پندرہ مارکس کا بلکہ ٹھیک ہے سر لیمٹنگ فیکٹر سمپل لیمٹنگ فیکٹر نتنگ سپیشل بٹ تھوڑا سا سوال پوچھنے کا سٹائل یونیک ٹھیک ہے جی عام طور پر لیمٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں کیجیز میں آرز میں ماشین آرز میں لیٹرز میں اس بندے نے لیمٹنگ فیکٹر مٹیریل کا لکھا لیکن وہ روپیز میں رکھا ہے ٹھیک ہے بجائے کیجیز میں ایک کیجی کی جگہ پندرہ روپے رکھتی ہے پندرہ روپے کا مٹیریل ایک یونٹ پہ پندرہ روپے کا مٹیریل ایسے اس طرح رکھتی ہے تو مٹیریل ہی لیمٹنگ فیکٹر ہوگا لیکن مٹیریل روپیز میں ویلیویٹ ہونا ٹھیک ہے پھر ایک اور لیمٹنگ فیکٹر بھی ہے پارٹ ٹو میں اس کے وہ لیور آرز ہیں ٹھیک ہے جی تو آئے دیکھیں در اصلا ڈبل لیمٹنگ فیکٹر کا کوششن نہیں ہے دو لیمٹنگ فیکٹر ہے ایک پارٹ ون میں ہے سوال کے دو پارٹس ایک پارٹ بھی نہیں ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے جناب ہمارے پاس تین پروڈکٹس ہیں جو ہم بناتے ہیں الفا بیٹا اور گاما ریسنٹلی ریسنٹلی کا اردو زمان میں مطلب ہوتا ہے حال ہی میں ہمیں ایک نیا آرڈر ملا ہے ایک اوورسیز کسٹمر سے اس نے کہا کہ میں آپ سے خریدوں گا تین ہزار چار ہزار اور ایک ہزار کیجی آف الفا بیٹا ان گاما اس کا مطلب ہے سر ہم ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں بیٹا اور گاما کو پہلی دفعہ ہم ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی تین ہزار چار ہزار اور ایک ہزار کیجی میں دس آرڈر ریپریزنٹس ٹوینٹی فائی پرسنٹ او تٹوٹل ڈیمانڈ ٹوینٹی فائی پرسنٹ او دی ٹوٹل ڈیمانڈ او ایچ او تری پرڈکس سر وہ کہہ رہا ہے بیہا یہ جو ایکسپورٹ آرڈر ہمیں ملے ہیں نا یہ ہماری ٹوٹل ڈیمانڈ اس کا مطلب ہے ہماری ڈیمانڈ کے دو پارٹس ہیں ایکسپورٹ پچیس پرسنٹ ہے اور لوکل ڈیمانڈ جو ہے وہ ہمارے پاس پچھتر پرسنٹ ہے اور یہ دونوں ملا کے سو پرسنٹ ہوتا ہے ایکسپورٹس is the total values 25 پرسنٹ ٹھیک ہے پھر پھر ہو گئے جناب the management has decided to consider this order which order export as a high priority and is expected and it is expected that the customer would would repeat this order if he is satisfied management ہی ہے پارڈ میں کہ decision making دفعہ کرو decision making نو ہمیں کونسا پرڈکٹ پہلے بنانے کونسا بات میں بنانے یہ بات میں سوچنا پہلے ایکسپورٹ آرڈر پورا کرو اس کے بعد جو لوکل مینوفیکچرینگ ہے اس میں آپ ڈیسائیڈ کرو گے آپ کو limiting factor کے حساب سے پہلے کیا پڈیوز کرنا بعد میں کیا پڈیوز کرنا but ایک منیم سپلائے آپ نے بھیج نہیں ہے ایکسپورٹ میں اس کے لیے آپ نے سوچنا نہیں ہے لازمی پورا کرنا ہے چلو جی پھر کلاس میں یاد آ رہا ہوں گا ہم نے پڑھا the minimum supply contract سر وہ نیچے data دے رہا ہے سر تینوں products کی سر selling prices بھی دے رہا ہے specialized chemical یہ limiting factor نیچے لکھا آئے گا direct labor variable production overheads fixed production overheads is allocated on the basis of expected demand مٹی پاؤ جی limiting factor میں the most useless thing is fixed overheads unless کہ وہ directly attributable سر سر ہمارے پاس selling overheads 30% is variable 30% is variable remaining is fixed and again fixed cost کو ہم limiting factor میں نہیں consider کرتے ہیں کیونکہ ہمارے fixed cost میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اگر ہم products of competition change کریں labor arts بھی دیا ہے میں صرف 6 5 اور 8 each product requires specialized imported chemical صرف مطلب اس کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے بھائیہ ہمارے پاس import صرف اور صرف maximum 70 million کی ہے 70 million سے زیادہ ہمیں import نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی the management of while is concerned over the restrictions on import of specialized chemical in the existing country جس country میں operate کر رہے ہیں وہاں limitation import پہ اس 70 million سے زیادہ material import نہیں ہوگا اب import نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے اب ہمیں سوچ رہے ہیں کہ پہلے alpha بنائیں beta بنائیں یا gamma بنائیں سب سے پہلے ہم export order پورا کریں گے پھر ہم سوچیں گے کہ local میں پہلے alpha beta یا gamma کیونکہ ہمارے پاس limitation material 70 million کا اور سوال میں اگر آپ solve کرنے جائیں گے material واقع limitation limiting factor ہے پھر جی اچھا جی وہ کہہ رہا ہے بھائیا اینی shortfall to meet the demand cannot be fulfilled اس کا مطلب ہے یہ finish products باہر سے available نہیں ہے company has to manufacture it if not gone loss ہے ہمارا سر manufacture نہیں کریں گے تو loss contribution گئے پھر پیسے نہیں ملیں گے باز وقت ایسا ہوتا ہم manufacture کر رہے ہیں کچھ ہم بنا رہے ہیں نہیں بنا تو باہر سے خرید کے customer کو دے دیا ایسا نہیں ہے ہاں پہ ٹھیک ہے one of the proposal is to shut down the existing plant and start manufacturing country x اب یہ سوال کا part two شروع ہو گیا سکتا چھوڑو country y کو جہاں limitation ہے import کے اوپر ہم چلتے ہیں country x میں country x کا data دیا ہوئے الگ سے ٹھیک ہے دو منٹ کے لیے ہم سوال کی requirement پہ آتا ہے وہ کہتا ہے بتائیں whether why should continue to manufacture in existing country اور start manufacturing in country x آپ نے دو چینے دیکھنی country y میں رہے اور limitation کے ساتھ گزارہ کریں یا country x میں آ جائیں country x کے data کو پڑھو گے تو ایک اور limitation ہے گی دونوں میں سے کس پہ operate کرنا چاہیے تو ہم سر نکالتے ہیں maximum possible contribution in country y and maximum possible contribution in country x دونوں کو compare کرتے ہیں اور دونوں میں سے جو زیادہ ہوگا ہم مقام کر لیں گے تو سب سے پہلے ہمیں کام کرتے ہیں country x کو پڑے بغیر ہم country y کو پہلے solve کرنے کے کوشش کرتے ہیں لیکن آئی کے آپ کے کوششن کے ساتھ ایک problem ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ data دیتا ہے ہوج پوچ کبھی اوپر کی چیزیں نیچے بھی آ رہی ہوتی ہیں لیکن چونکہ میں نے کوششن پہلے سے پڑھا ہوا ہے تو میں solve کروانے جا رہا ہوں ہم آپ کو country y کو پہلے country x کو باتے ہیں ٹھیک ہے نہیں میں ہزارہ country y کو ہم سب سے پہلے solve کرتے ہیں سب بنائیں میرے پاس تین products alpha beta اور gamma سر میں cm per rupee of material cm per rupee of material cm per rupee of material پہ ڈیسیجن ڈیسیجن لوں گا سر میرے پاس تینوں کی selling prices بل ترتیب سر بل ترتیب دس نو اور ساڑھے بارہ ہزار دس نو ساڑھے بارہ ہزار سر میرے پاس material ڈھائی اٹھارہ سو اور پیتے سو material ڈھائی ہزار اٹھارہ سو اور پیتے سو سر پھر میرے پاس direct labor سر میرے پاس چونکہ لکھا ہے تو میں لکھ لیتا ہوں آپ اوپر سے دیکھ لیجئے کا سوال آپ کے پاس ہوگا بارہ سو پچاس پھر دو ہزار اور اندرہ سو پھر variable production overheads دیا ڈھائی سو سر دو سو اور پانچ سو سر variable selling overheads total کا 30% سر 75 سر 60 30% ڈائی ٹوٹل کا 90 سر تینوں کا سی ایم contribution margin پر unit 5925 پھر 4940 پھر 6910 سر مجھ بتائیں ہر ایک یونٹ پہ کتنے روپے کا material لگتا ہے material روپیز میں کتنے روپے کا لگتا ہے سر دکھا رہے سر اوپر پچیس سو اٹھارہ سو اور پیتے سو پچیس سو اٹھارہ سو اور پیتے سو سی ایم پر روپے of material کتنا جی سی ایم پر روپے of material سر 2.37 سر ادھر سر 2.74 واؤ سبتہ پھر سر 1.97 سر سو رینکنگ ہمارے پاس جو بن رہی ہے ان تینوں کو manufacture کرنے پر number one number two اور number three ہمیں بنانا چاہیے سب سے پہلے کیا چیز بیٹا پھر ہمیں بنانا چاہیے alpha اور پھر سر ہمارے پاس اگر کچھ material بچتا ہے تو گاما لیکن اس سے پہلے export order بنانا چاہیے ایسا سر میں نے سی ایم پر روپے of material نکالا اس پر رینکنگ کر دی اب میں کرنا ہوں سر production plan production plan کے میرے بچوں دو حصے high priority compulsory order آپ نے بنانا کیا کیا سر میں نے بنانا ہے alpha کتنے یونٹ بنانے سر آپ نے alpha کے سر سوال میں دیا ہے اوپر سر سر جی تین چار اور ایک تین بیٹا کا ہے چار اور گاما کا ایک ہزار یونٹ اپنے بنانے اب بتائیں سب پہ ایک ایک یونٹ پہ کتنے کا material لگے گا ایک ایک یونٹ پہ میں بتاؤں پچھے سو اٹھارہ سو اور پیتیس سو روپے کا بہت ٹھیک تھا مٹیریل ہے پچھے سو اٹھارہ سو اور پیتیس سو روپے کا material لگے گا تو مجھے بتاؤں یہ جو high priority compulsory order ہے یہ ہمارا کتنے روپے کا material کھا جائے گا کتنے روپے کا material کھا جائے گا سر میں آپ کو بتاؤں سر ساڑھے سات ملین روپے کا material یہ کھا جائے گا پھر سر سیون پوانٹ ٹو ملین روپے کا material یہ کھا جائے گا اور سر پھر میرے پاس کوئی ساڑھے تین ملین روپے کا material یہ کھا جائے گا بھئی ستر ملین میں سے تو اٹھارہ اشاریہ دو ملین تو یہ high priority items کھا جائیں گے مٹیریل یوزد ان روپیز اب بدا میرے پاس مٹیریل کی میکسیمم کونٹیٹی ہے کتنی مٹیریل اویلیبل کتنی ہے ٹوٹل ستر ملین کا بڑا ہے سر میرے پاس لیفت لیکل مینوفیکچرین لیفت فور لیکل مینوفیکچرین کتنا جی ففٹی ون پوائنٹ ایٹ ملین روپے گا مٹیریل رہ گیا لیکل مینوفیکچر اب اس میں میں نے decision making کرنی ہے کہ میں پہلے alpha بنا بیٹا بنا 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 ٹھیک جی تو میں بنا رہا ہوں سر production plan کا part 2 ٹھیک جی discretionary plan discretionary کا مطلب میری اپنی مرضی کا plan اب میں اس میں بناؤں گا products پھر units سر material consumed سر material left اور ستر میں سے 51.8 کا material بچا بس پہلے کون سر product بنائے بھائی جان پہلے پہلے کون سر product بنائے پہلے سر پہلے بتائیں کہ demand کتنی ہے local local والے demand کتنی رہ گئی ہے پہلے تو demand نکال لیتے ہیں سر مجھے بتائیں سر alpha beta اور gamma exports کتنی ہیں سر ان exports local demand اور total demand export آپ نے بتایا سر ان کی ہے چار تین چار اور ایک تین ہزار چار ہزار اور ایک ہزار examine نے کہا یہ total demand 25% ہے تو اگر میں اس کو 25% سے divide کروں نا تو 12000 units کی total demand آتی ہے اس کو 25% سے divide کروں تو 16000 لیٹر کی total demand آتی اور ادھر 4000 unit کی total demand آتی ہے تو سر اگر 12000 سے تین exports ہیں تو 9 local ہیں 16 میں 4 exports ہیں تو 12 local ہیں سر چار میں سے اگر exports ہیں تو 3 local ہیں اب اس کا مطلب ہے left اور material سے آپ نے 9000 12000 اور 3000 kg آپ نے بنانے کیا چیز alpha beta اور کام out دیکھ سکتے ہیں یہ بن سکتے یا نہیں تو چلیں جی اب ہم بنانے جا رہے ہیں پہلے number کا production ranking جو پہلے number پہ آرہا تھا وہ آرہا تھا beta بیٹا بیٹا بنائیں چلو sign بیٹا بیٹا کے کتنے unit ہے جو local میں بن 9000 آپ کو پتا ہے ہر unit پہ 9000 کے 9000 unit پہ 1800 روپے کا material لگے گا اب بتا اگر میں 900 کو 1800 سے multiply کروں تو کتنے روپے کا material میرا consume ہو جائے گا 9000 multiply بھائے 1800 سر سولہ اشاریہ دو ملین روپے کا material میرا consume ہوگا اگر میں کیا بنا بیٹا بنا بیٹا 9000 نہیں سر بیٹا غلط 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 بارہ ہزار بیٹا بارہ ہزار into into کدھر 1800 سر یہ آتا ہے 21.6 ملین سر میرا material 21.6 ملین consume ہو جائے گا out of 51.8 ملین تو 51.8 ملین میں سے 21.6 ملین گئے کتنے رہ گئے سر کتنے رہ گئے میرے پاس 30.2 ملین 30.2 میں کیا بنانا ہے 30.2 میں دوسرے نمبر کا product بناتے ہیں دوسرے رینکنگ میں کس کیا آرہ 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 کتنے unit ہیں 9000 بن سکتے آرہ آرہ اگر بن سکتے چیک کرو 9000 into کتنے ایک 22.5 ملین سر اتنا تو ہے میرے پاس اس کے بعد بھی بچ جائے ستیس اشار دو میں سے یہ نکلا تو 7.7 ملین کا ملین رہ گیا اب اس سے میں نے بنانا گاما گاما پورا نہیں بن پائے گا بابو گاما اگر پورا بن تو مجھے بتا سکتے کہ گاما کے کتنے یونٹ بن پائیں گے کتنے یونٹ بن پائیں گے بائیس سو یونٹ گاما کے بن پائیں گے تاکہ گاما کی ڈیمان تی تی نظار تو کچھ یونٹ نہیں بن پائے گاما کی سر پورے 7.7 ملین کا مٹیریل کنزیوم لیفٹ ور قدو کچھ نہیں بچا ایسا اب بتائیں میرے پیارے بچوں آپ کا جو ٹوٹل 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 مینوفیکچرنگ جو سیلز ہوئی ہے وہ کتنے ہوئی ہے سر الفا بیٹا اور گاما سر میرے پاس الفا بیٹا اور گاما کی ٹوٹل سیلز سر الفا کے پورے اور الحمدلللہ نوزر پورے بن بھی گئے تو بارہ آزار ہو گئے سر بیٹا کے سر الفا کے سر بیٹا کے چار آزار لوکل بھی مینوفیکچرنگ ایکسپورٹ بھی ہو گئے اور بارہ آزار ہم نے لوکل بیچ بھی دی گاما کے ایک آزار ایکسپورٹ ہو گئے لیکن بائیس سو یونٹ بن پائے ٹوٹل لوکل کے لیے تو مجھے ایک بار بتائیں ان سب کو میں ان کے ریسپیکٹیو مارجن سے ملٹیپلائے کر دوں ان کی ریسپیکٹیو مارجن کتنا کتنا 5925 4940 5925 4940 اور پھر آخری والا یہ میرے پاس آرہ سر 6910 سر میرے پاس یہ یہ اور یہ تین وں کتنے آرہے ہیں سر بتاؤ کنٹری ایک سے میکسیمم کتنا ہم کما سکتے ہیں سیونٹی ون پوائنٹ ون ملین کنٹری ایک سیم یہ کما سکتے ہیں سیونٹی نائن پوائنٹ زیرو فور ملین اور ہم کما سکتے ہیں سر کتنا ملین تو سر کنٹری سری کنٹری وائے کنٹری وائے سے میں کتنا کما سکتا ہوں میکسیمم 172 252 000 یہ میں کما سکتا ہوں میکسیمم کونٹری بیوشن مارجن فروم کنٹری وائے فید مٹیریل ایز لیمٹنگ فیکٹر this is the میکسیمم کونٹری بیوشن مارجن سوال کا سیکوین دیکھ لیں پہلے ہم نے ایکسپورٹ کے لئے کام کر دیا جو بچا اسے لوکل مینوفیکچرنگ کی صرف گاما ایک ایسا پروڈک بچا جس پہ آپ کے یونٹس پورے نہیں ہوئے باقی سب کے یونٹس پورے ہو گئے سر ہم نے country y کا کر دیا اب ہم کرنے جا رہے ہیں country x کا کر کرم سوال یہ کہہ رہا ہے بھائیہ کہ اگر limitation مینوفیکچرنگ کسٹ اور بار سے خریدے کی کسٹ ان دو کسٹ کپیر گر کے میں ڈیفیجن لوں گا ٹھیک ہے بیٹا اور گاما سر میرے پاس manufacturing cost manufacturing cost variable manufacturing cost ایسا اوپر جاؤ جی manufacturing cost کتنی ہے سر یہ جو manufacturing cost ہے اور selling cost ہے ملا کے یہ آپ لے لیں درواز آپ یہ کر سکتے ہیں سیلنگ cost چونکہ آپ خرید کے بھی market سے لے کے آگے selling cost آپ نے تب بھی پی کرنی ہے اور سر اگر آپ manufacture کروگے تب بھی سیلنگ cost پی کرنی ہے تو آپ اس سکپ بھی کر چار چار ہزار اور پانچ ہزار پانچ ہزار سو چار ہزار اور پانچ ہزار پانچ سو چار ہزار چار ہزار پانچ ہزار پانچ سو اور اگر میں باہر سے خریدتا ہوں bought in cost یہ میرے پاس آتی ہے سر around حوال میں دیا ہے کتنا جی باہر سے کتنے کی اویلیبل پانچ ساڑھے چار ساڑھے سات پانچ ساڑھے چار ساڑھے سات تو بتائیں میرے پاس internal manufacturing میں savings کتنی savings in manufacturing بغیر بار سے خریدنے کی جگہ اگر میں manufacture کرتا ہوں ایک ہزار روپے کی savings یہاں ہوں گی پانچ سو روپے کی سی savings یہ saving حاصل کرنے کے لیے آپ کو آرز لگانے پڑیں گے کتر ہیں 65 اور 8 مجھے اتنا یاد آرہا سر یہ آرہا 6 5 اور 8 ٹھیک جی 6 گھنٹے اگر تم لگا دو کس کے اوپر بھائی 6 گھنٹے لگا دو یہاں پہ تو ہزار روپے کماؤ مجھے 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 سیونگ سپر آر کتنا سر 166.67 سر 100 اور یہ آتا 200 سر رینکنگ میں میرے پاس 1 2 3 لیکن یاد رکھئے گا رینکنگ آپ جب یوز کرنے جب آپ ہائی پرائیرٹی والے پروڈکس پہلے بنا دو تو اب میں بنا رہا ہوں سر دو پلان پروڈکشن پلان چلیں سر پروڈکشن پلان میں سب سے پہلے ہمارے پاس پار اے ہائی پرائیرٹی آئیٹم سب سے پہلے آپ نے ہائی پرائیرٹی میں پروڈیوز کرنا ہے الفا بیٹا اور گاما ایسا سر الفا کے آپ نے تین ہزار یونٹ پروڈیوز کرنا ہے غالبا اس کے چار ہزار یونٹ پروڈیوز کرنا ہے اور اس کا ایک ہزار یونٹ پروڈیوز کرنا کتنے آرز میرے اس پہ لگ جائیں گے چھے پانچ اور آٹھ بدائیں سر میرے کتنے آرز اس پہ لگ جائیں گے سر اٹھارہ ہزار گھنٹے یہاں لگ جائیں گے سر بیس ہزار گھنٹے یہاں لگ جائیں گے اور سر میرے پاس لگ بگ آٹھ ہزار گھنٹے ادھر لگ جائیں گے تو میرے پاس ٹوٹل گھنٹے جو لگیں گے ٹھیک جی آرز کنزیومڈ آن ہائی پریاریٹی پروڈکشن ٹھیک جی اب ٹوٹل آرز کتنے تھے ہمارے پاس ایک لاکھ چوون ہزار گھنٹے پتر تو اپنی مرضی سے لگا جہاں تیرا دل کرے ٹھیک لوکل مینوفیکچرنگ چلیں جی اب بتائیں لوکل ہم نے مینوفیکچر کرنا ہے سر اسی کا پارڈ بھی اسی پلان کا پارڈ بھی کون سا جی ڈسکریشنری پروڈکشن بدا میرے بچوں اپنی مرضی سے اب میں پروڈیوز کروں گا پروڈکٹ یونٹس آرز کنزیومڈ آرز لیفٹ اب بتاؤں میرے بچوں اس چوون نیزار گھنٹوں میں سب سے پہلے کیا بنانا چاہیے گاما بنانا چاہیے کیونکہ اس کا سیونگ پر آر سب سے زیادہ تو ہم بنانے جا رہے ہیں گاما گاما کے کتنے یونٹ ہے جو بنانے سے تین ازار یونٹ سر گاما کے اور آٹھ گھنٹے ہو ہو جی چوبیس ازار گھنٹے تو گاما نے یہی پی لینے چوون ازار میں سے جب چوبیس ازار گھنٹے مطلب ہے الفا کے نو ہزار یونٹ نہیں بن پائیں گے الفا کے میکسیمم پانچ ہزار یونٹ بن پائیں گے کیسے تیس ہزار ڈیوائیڈ بائی چھ پورے تیس ہزار گھنٹے اس پر کنزیوم ہو جائیں گے لیفٹ اور کچھ بھی نہیں تیسرا پلان یہ تو پرڈکشن پلان ہو گئے نا پرچیس پلان اب بتاؤ خریدنا کیا کیا خریدنا کیا کیا ایسر روڈکتہ میرے پاس الفا روڈکتہ میرے پاس بیٹا روڈکتہ میرے پاس گاما میں نے ایکسپورٹ کتنے کی سر ایکسپورٹ تو پوری پوری کی تین چار اور ایک ہزار ایسر اچھا دی پھر ہم نے صرف مینوفیکچرنگ کی لوکل کے لئے ہم نے مینوفیکچرنگ کی کتنی کتنی تین ہزار ہم نے بنایا گاما پانچ ہزار ہم نے بنایا الفا بیٹا ہم نے کچھ نہیں بنایا دوسر ہمارے پاس ٹوٹل جو پروڈکشن ہو گئی وہ ہو گئی کتنی آٹھ ہزار چار آزار اور چار آزار اچھا ان کی جو ڈیمانڈ تھی ان چاروں کی وہ ڈیمانڈ تھی سر اوپر نظر آ رہا ہوگا ہمارے پاس ہمارے پاس جو ڈیمانڈ تھی سر وہ تھی پیارے بارہ سولہ اور چار بارہ سولہ اور چار تو آہ بارہ آزار ڈیمانڈ اس کی تھی سولہ آزار ڈیمانڈ اس کی تھی اور چار آزار ڈیمانڈ اس کی تھی پرچیس کیا کرنا ہے مارکٹ سے اس کو پرچیس کرنے کی ضرورت نہیں تو پورا بن گیا اس کو پرچیس کرنے کی ضرورت مارجن تو آپ کہہ ہمارے پاس جو پرڈکٹس ہیں ہے وہ ہے الفا بیٹا اور کاما ٹھیک ہے جی سر میرے پاس production production جو بھی ہے وہ بھی ہے آٹھ چار اور چار سر ان کا جو contribution margin production سے آ رہا ہے وہ آپ کو اوپر سے جا کے نکالنا پڑے گا contribution margin جو اوپر سے جا کے نکالنا پڑے گا کتنا سرو آجا بھائی اوپرے پیٹا ریڈ کر لینے دو سن ہو گیا بچھا رہا 5925 4940 6910 5920 4910 5925 4940 اور 6910 ایک دب مجھے دوبارہ دیکھ لینے 5925 4940 6910 5925 4940 5925 4940 اور 6910 ایسا بدائیں سر میرے پر total cm یہاں سے کتنا آ رہا ہے یہاں سے کتنا cm آ رہا ہے سر سر یہاں سے manufacturing سے cm آ رہا ہے 84 اور 4 سے 47.4 ملین سر ادھر سے آ رہا ہے 19.76 ملین اور یہاں سے آ رہا ہے 27.64 ملین اب اس کے علاوہ سر میرے پاس جو پرچیز ہوا ہے وہ ہوئے صرف دو پروڈکٹس الفا اور گاما سر بیٹا گاما تو پورا بن چکا ہے نا کتنے یونٹس پرچیز ہوئے سر ان کے الفا کے یونٹس پرچیز ہوئے یہاں نظر آ رہا ہے سر چار اور بارہ چار اور بارہ چار ہزار یونٹ اس کے پرچیز ہوئے بارہ ہزار یونٹ اس کے پرچیز ہوئے اب ہم نے نکالنا ہے cm ملٹیپلائے کرنا ہے سر اس کو cm سے cm بتا ہے کیسے آئے گا selling price minus purchase cost minus ویریویل سیلنگ آوریڈس سیلنگ پرائیس سر دی بھی یہ سوال میں ان کی اگر میں اوپر جاؤں یا یہی سے دیکھ لو اس سے زلیل کرا دینا سر سوال میں ان کی بلترتیب جو سیلنگ پرائیسز ہیں وہ ہے الفا کی سیلنگ پرائیس ہے دس سزار سر اس کی سیلنگ پرائیس ہے بیٹا کی نو ہزار سر پرچیز پرائیس جو ہمارے پاس ہے جو ہم نے جس پہ پرچیز کی ہے اس کو یہاں آ رہی ہوگی سر وہ پانچ ہزار اور ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار اور ساڑھے چار ہزار سر ان کی ویریبل سرنگ کاؤز جو ہے وہ بلترتیب ہے سیونٹی فائیو اور سکسٹی سر ان کو اگر آپ کے ان ریسپیکٹیو یونٹ سے ملٹپلائی کریں گے نا تو سر میرے پاس جو ویلیو بنے گی وہ بنے گی دس ہزار مائنس پانچ ہزار پچھتر ملٹپلائی بائی فور تاوزر ٹھیک ہے جی یہ آتا ہے ہمارے پاس سر نینٹین پوائنٹ سیونٹ میلین ایسا یہ یہی آ رہا ہے سر ہمارے پاس اس ڈاکیمنٹ میں بھی نینٹین پوائنٹ سیونٹ میلین بلکل سر نینٹین پوائنٹ سیونٹ میلین اور آخری والے کا آ رہا ہے فیفٹی تری پوائنٹ ٹو ایٹ میلین اب آپ بنائیں سر ان سب کو ایٹ اپ کریں ایک دو تین چار اور پانچ ان سب کو ایٹ اپ کریں تو سر یہ میرے پاس بنتا ہے اراؤنڈ ون سکسٹی سیون پوائنٹ سیونٹ ایٹی میلین سر اس کا مطلب ہے کنٹری ایکس میں آپ کو میکسیمم کانٹیبیوشن مارجن یہ مل رہا ہے لیکن کنٹری بائی میں آپ کو جو کانٹیبیوشن مارجن مل رہا تھا ہی وقت دو آپ نے ہاں ڈیمانڈ پوری نہیں کی لیکن اس کے باوجود آپ کو جو سی ایم ملنا تھا وہ ون سیونٹی ٹو پوائنٹ ٹو فائی ملین تھا اس کا مطلب ہے وہ ایشو سٹرک ٹو کنٹری بائی وہیں سے ہمیں وہیں وہاں منفیکچرنگ کرنی چاہیے بھلے ادھر ریسٹرکشن ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں منفیکچرنگ وہیں کرنی چاہیے سرائی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تینکیو بیری مچ جزاک اللہ خیران